بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہندو عورت کا سورہ فاتحہ پر یقین کا امان افروز واقعہ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی اس کا شہر بہت بڑا بزنس مین تھا ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہیں اس میں اب عقیدے کی بات ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے اب کسی شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سمار دیتا تھا ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلایا گیا سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداوں کی عبادت کر رہا تھا ان سے مدد مانگ رہا تھا پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی جب اس نے اس صورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچوں نے کاتا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچوں نے کبھی کاتا ہی نہیں تھا اس کا شہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے بس وہ مجھے یاد تھی میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کو اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسا ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ اس کا شہر بجائے خوش ہونے کے اس سے نراز ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈاٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے مو سے یہ سورہ سنی تو یاد رکھنا تیری خال کھینچ لوں گا اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا اب اس عورت کو اللہ تعالی نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کے لیے نکلا نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کٹا تھا اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر وہ خود نہ بچ سکا کیونکہ جب بچھو نے اس کو کٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور وہ شخص وہیں پر تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا شوہر کے متے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاکو تک آ گئی وہ بہت پریشان تھی دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں پھر وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد و یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا پھر یوں ہوا کہ سات دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لئے اس کے شوہر کا دوست آ گیا جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں وہ میرے بھائی کی طرح تھا میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنے لیا اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا یہ کوئی مندر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی سکھائیے اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی مندر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے یہ اس میں سے ایک صورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ صورت پڑھتی رہتی ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس صورت کو مانتی ہیں وہ مزید کہنے لگا کہ ایک صورت کی اتنی تاثیر ہے تو پر قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی سبحان اللہ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شہر نہیں مانتا تھا اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شہر بھی نہیں ہے اور ایک صورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا ایوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے سبحان اللہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رکھئے گا اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ